اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتوں اللہ کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں زندگی دی اور جو ایک دن ہمیں موت بھی دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبور کی حاضری کے بارے میں ایک واضح دو ٹوک موقف ہے زیارت قبور بل اتفاق چائز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کی زیارت کے لئے میرے آقا دوچھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا ایک زمانہ تھا میرے آقا نے منع فرمایا تھا کیونکہ اس وقت مشرقین کی قبریں تھی پھر اس کے بعد جب جنت البقی بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے قبرستان بن گئے تو پھر میرے آقا نے حکم دے دیا اس لیے کہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے آقا دوچھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں میں نے ارض کیا ضرور ارشاد فرمائے تو آقا دوچھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پاخانے اور پھٹے ہوئے چیتڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی آقا دوچھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم ساب زندہ آج کل کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو آج یہ بغیر کھان کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی یہ پخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا حاصل کیا پھر ان کو تیار کیا اور کھایا اب یہ حال ہے کہ اس میں پڑے ہیں یہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں وہ لذیذ کھانا جس کے خشبوت دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی آج اس کا منتحہ یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے اور یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوایں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں یہ ہڈیاں ان جانروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے گوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے پس جسے ان احوال اور ان کے ابردناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے تو پھر ہم اپنے موضوع پر چلتے ہیں کہ اب یہ سرکار کا حکم ہے کہ قبرستان جانے کی اجازت جب انہوں نے دی اس میں نہ مرد کی تقسیس ہے نہ عورت کی تقسیس ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی حکم آ جائے جس میں خاص عورتوں کو یا مردوں کو مخاطب نہیں کیا گیا تو حکم دونوں کے لئے ہوتا ہے گویا کہ اجازت دونوں کے لئے ہے اس قسم کی حدیثوں سے اجازت نظر آتی ہے کہ عورت مزار پہ بھی جا سکتی ہے اور قبرستان میں بھی جا سکتی ہے لیکن فقہاں نے یہ ضرور بیان فرمایا کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ فتنہ زمانہ کی وجہ سے عورتیں مسجدوں میں جماعت کے لئے حاضر نہ ہوں تو جو جماعت واجب تھی اس سے عورتوں کو روک دیا کیونکہ اس زمانے میں فتنہ ہے تو قبرستان جانا اور مزارات پہ جانا زیادہ سے زیادہ مختہب ہے یعنی جائیں تو سواب ہو سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ وہ بھی ونہ اگر نہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے عورتوں پہ ترکے جماعت میں تو پھر بھی کوئی گناہ کا پہلو تھا لیکن فتنے کی وجہ سے جب اس کو صحابہ اکرام نے منع کر دیا تو یہ مستحق احکام بترچہ علماء نہ ہوگا لہذا فقہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی گھروں سے ہی اسالے سواب کریں قبرستان اور مزارات نہ جائیں لیکن اگر کوئی بہن جاتی بھی ہے اور شریعت کا لحاظ کر کے جاتی ہے تو ہم اس حادی کو نجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے لیکن ان میں شرائط کیا ہے نمبر ایک اپنی محرم کے ساتھ جائے اور اگر شہر ہے تو ان کی اجازت سے اور اگر ابھی کواری ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بعد اور باپ برطا طریقے سے گھر سے نکلیں راستہ پر امن ہونا چاہیے کوئی عزت وغیرہ کا یا ویسے لٹنے کا اندیشہ نہ ہو اور اسی طرح جس مقام پہ وہ جا رہی ہیں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو ملتے ہوئے نہ ہو بھی پرتگی نہ ہو کے ساتھ گھس رہے ہیں اور قریب قریب ہیں اگر عورتوں کا دروازہ علاق سے ہے مردوں کا دروازہ علاق سے ہے اور مردوں سے آمنہ سامنا نہیں ہوگا تو پھر ان شرائط کے ساتھ اور پھر فقہانے یہ بھی لکھا ہے وہاں پہ جا کر رونا پیٹنا نہ کریں یا عدب میں حد سے آکے نہ بڑھیں جس طرح علماء نے حاضری مزار کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ قدموں کی طرف سے آئیں یہ حدیث میں بھی ہے میری آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کی طرف سے نہ ہو کیسے مردے کو کہ اس کو پلٹنا پڑتا ہے اور اس کو عذیت ہوتی ہے قدموں کی طرف سے آئیں اور اس طرح اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہماری کمر پیچھے کی طرف ہمارا چہرہ ان کے سامنے کی طرف ہو اور چار قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو اور جو بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے جو بھی آپ نے دعا بھی کرنی ہے تو وہ بھی چار قدم کے فاصلے پر آپ کریں اور رسال سواب کرنا ہے تو کر لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور بس ویسے ہی پلٹ آئیں علماء نے منع کیا ہے کہ قبروں کو ہاتھ لگایا جائیں قبروں کو چوما جائیں یا اور کسی ایسے بھی فیل کا ارتکاب بلکہ عدب میں یہی لکھا ہے کہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر رہیں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے میں نے خود بھی دیکھا ہے اور سنا تو بہت ہے کہ قبروں پہ جا کر لوگ سعیدہ بھی کرتے ہیں اب یہ پتہ نہیں ان لوگوں کی تینکنگ کیا ہے کہ وہ احترام میں کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں لیکن یہ انتہائی غلط ہے حرام ہے یہ میرے بچوں میں آپ کو وہ بات بیان کرتا ہوں جو قرآن میں اور حدیث میں ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سعیدہ ہوتا تو عورت سے کہتا ہے کہ وہ اپنے خوابند کو سعیدہ کرے وہ بھی صرف کس کو صرف اپنے شوہر کو اگر وہ بھی سعیدہ جائز ہوتا تو جو لوگ کپروں پہ جا کر سعیدہ کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں اور دوسری بات ہزاروں کے اللاکھوں مزار ہیں بزرگان دینوں کے اللہ کے ولیوں کے اللہ کے دوستوں کے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی اور اللہ کی رضا میں انہیں موت آگئی لیکن میرے عزیزوں جو بھی بزرگ گزرے ہیں جتنے بھی بڑے شیخ گزرے ہیں گوز گزرے ہیں عبدال گزرے ہیں کسی ایک اب یہ فرمان آپ پڑھ لیں یا کسی ایک نے بھی اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ قبروں کو سعیدہ کرنا جائز ہے یہ کسی نے بھی نہیں لکھا نہ ایسا ہو سکتا ہے ان کی پوری زندگی صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بس یہ انہوں نے دو چیزیں کی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں یہی بتایا کہ جو کچھ ہے اللہ ہے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو سعیدہ کرنا اللہ کو کرو تو جو لوگ جان بوچ کر چاہے جس بھی عقیدت سے جھکتے ہیں سعیدہ کرتے ہیں وہ حرام ہے یا ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیانزور کیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندوں کو جھکا کر یہ واضح طور پر اللہ کا حکام ہے کہ اپنے کندوں کو جھکا کر اپنے بوڑے ماں باپ کے سامنے پیش ہو باقی کسی صورت کسی بھی قبر کو چومنا جو ہاں وہ جائز نہیں ہے تو میرے عزیزم قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ فرق کر دیا عورتوں کے لئے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جانا اور قبر انور کی زیارت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے جانے کی اجادت دی ہے اس میں بھی تو ایک کسیر طبقہ ارمہ کا یہ فرماتا ہے کہ اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں اور جو ان کو شامل مانتا بھی ہے تو وہ بھی اس شرائع سے مانتا ہے جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں لیکن ہمارے یہاں جس طرح نو دس محرم میں لوگ قبروں پہ جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں ان پہ مٹی ویڑا ڈالتے ہیں تو وہاں پہ بھی اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بناو سنگار کر کے جاتی ہیں اور ہنسی مضا ہوتی ہیں یہ انتہائی غلط ہے اور یہ خرام ہے قبرستان جانا بھی ہو تو جو شرائعت ہیں اسلام میں ان کے مطابق سب سے بہتر یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے اس سالے سواب کرتے ہیں کوئی صدقہ دے دیں کوئی پڑھ لیں جو بھی کرنا ہے وہ اپنے گھر سے کر لیں تو وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہترین ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ مرد کے لیے باہر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اور عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور گھر میں بھی کسی بند کمرے میں نماز پڑھنا وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کانے کی ہدایت عطا فرمائے آمین سمآمین اس ویڈیو کو لائک سبسکرپ اور شیئرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کا ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وزی پھر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں جلدی